ڈر مجھے بھی لگا تھا فاصلہ دیکھ کر پر میں بڑھتا گیا راستہ دیکھ کر خود بخود میرے قریب آتی گئی منزل میری میرا حوصلہ دیکھ کر تو آپ کو یہ جو میری لائف کی جو جرنی ہے آپ کو اس سے بہت سارا بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں پہلی چیز جو آپ کو میں کسی بھی آرڈینس میں جاتا ہوں جو میں بولتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت ہی پیارا ملک ہے یہاں کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کا ڈسکریمنیشن نہیں ہے میں ایک گاؤں کا ایک نارمل فیملی کا انسان جس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وہ پہلے انجینئر بنا پھر سائنٹس بنا پھر اس کے بعد دیش کی جو سب سے بڑی پرکشہ ہے جس کو کہتے ہیں سب سے ورڈ کا ٹفیسٹ اگزام بولا جاتا ہے سیول سرویس اگزامنیشن کو اس اگزامنیشن کو کوالیفائی کیا اور انٹرویو میں ہائیسٹ مارکس لے کے میں آئی پی ایس بن گیا تو جب میں کر سکتا ہوں یہ کام تو آپ کیوں نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں یا نہیں دوسری چیز دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ سیول سرویس جو آپ یہ بولا جاتا ہے کہ آپ غریب ہیں نارمل فیملی سے ہیں کانونٹ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو آپ سیول سرویس کو نہیں نکال سکتے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے صحیح آپ کے مومرہ سے کچھ لوگ آئے ہیں مومرہ مومرہ سے ایک بچہ ہے جو کہ وہاں کی سلم ایریا میں رہتا تھا اس بچے نے سیول سرویس نکالا اور وہ سیول سرویس نکال کے ابھی آئیس بن کے بیس بنگول میں سرف کر رہا ہے انسار شیخ کے ساتھی ہے ابھی جونئر ہے اس کا تو یہ سب بچے جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے این سے سٹیسفائی نہیں ہونا ہے آپ کو کچھ چھوٹا آپ نے کچھ چھوٹا اچیف کر لیا ہے آپ ٹیچر بن گئے ہیں یا میں ٹیچر کے جوب کو چھوٹا نہیں بول رہا ہوں اپنے ایم کو بہت بڑا رکھنا ہے اور ایک کے بعد ایک ٹارگیٹ اچیف کرتے جانا ہے جب میں انجینئر تھا تو انجینئر میں ہی خوش ہو سکتا تھا سائنٹس تھا سائنٹس میں ہی خوش ہو سکتا تھا لیکن میں نے یہ سب چھوڑ کے آگے بڑھا اور میں آئی پیس آیا اور ابھی میں انشاءاللہ میں جو پوری امید ہے کہ میں آگے اور بھی کوشش کروں گا اور اور بھی آگے جاؤں گا قدم جو جانبے منزل بڑا نہیں سکتے قسم خدا کی وہ منزل کو پا نہیں سکتے بچائے رکھتے ہیں دامن جو اپنا کارٹوں سے وہ پھول بن کے کبھی مسکرا نہیں سکتے پیارے سٹوڈنٹس پیرنٹس میڈیا کے کرمچاری سب کو اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں کعوش فانڈیشن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں مجھے بولنے کا اور از ایمپورٹنٹ گیسٹ کی طرح بولنے کا موقع دیا سو ایم ریلی فیلنگ پریولیج امانگس یو سب سے پہلے سب سے پہلے میں کچھ اور باتیں کرنے سے پہلے اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں سے میں نے یہ شروعات کی اور IPS تک کا سفر میرا جو ہے وہ کتنا لمبا رہا کتنا مشکل سے رہا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں پانچ منٹ کیونکہ ٹائم مجھے بارہ منٹ کا دیا گیا ہے بولنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن بارہ منٹ میں میں دیکھتا ہوں کتنا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو میں میری جرنی جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ UP میں ایک ڈسٹک ہے پیلی بھیت پیلی بھیت میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہرائیپور وہاں سے میں بلاؤں کرتا ہوں کسی نے نام سنا ہے پیلی بھیت کا بہت کام بچے ہیں انہوں نے سنا ہے ہرائیپور کا نام سنا ہے میرا نام سنا ہے پراتھمک شاڑا پراتھمک شاڑا پتا ہے پراتھمک شاڑا میں پراتھمک شاڑا میں پڑھا سکس کلاس سے میں نے سیکھا ABCD پڑھنا آپ لوگ کس کلاس سے شروع کیے پرس سے شروع کیے میں نے شروع کیا سکس کلاس سے ABCD پڑھنا A for Apple کب سیکھا سکس کلاس میں میں نے A for Apple سیکھا سکس کلاس سے 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th 12 تک کی پڑھائی پوری کی پوری پڑھائی میں نے ہندی میڈیم اور جو سرکاری سکول ہوتے ہیں وہاں سکی 12 تک کی پڑھائی کرنے کے بعد میرے دماغ میں آپ لوگوں کی طرح اتنی اچھی گائیڈنس نہیں تھی یہاں پر بہت ساری گائیڈنس انہوں نے دی دی آئیڈوں میں آپ کو کیسے جانا ہے سکولرشپ آپ کو کیسے لینی ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا جب میں 12 کلاس میں تھا تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا بی ٹیک کیا ہوتا ہے آئی آئی ٹی کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے yes you are fortunate enough to know all these things through Kavish Foundation لیکن یہ ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھیں تو 12 کلاس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بی ٹیک کرنا ہے بی ٹیک بھی کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے رحمانی 30 نام کی کوئی کوچنگ ہوتی ہے ایسی کوچنگ اس وقت شاید نہیں تھی پڑھنے کے لیے 35,000 کی ضرورت تھی میرے پاس 35,000 روپیز نہیں تھے دینے کے لیے تو پھر میں نے اپنے پاپا سے بولا کہ مجھے انجنرنگ کرنا ہے مجھے بی ٹیک کرنا ہے تو پاپا نے بولا کیا کریں زمین ہے زمین بیج دیتے ہیں ایک اکڑ زمین تھی گھر پہ تو پاپا نے ایک اکڑ زمین بیج دی ایک اکڑ زمین بیج کے 1,00,000 روپیز میں اس وقت ایک اکڑ زمین بھی کی اور اس کے 35,000 روپیز ہم نے IIT اور جے کی کوچنگ پہ لگا دیئے اور 70,000 روپیز میں ہم نے ایک سیمی سلم ٹائپ کا ایک ایریا تھا بریلی میں بریلی کا نام سنا ہے پریانکا چوپڑا کا نام سنا ہے وہ بریلی سے ہے تو ہم نے بی ٹیک کی کوچنگ کی 35,000 بہاں ہم نے خرچ کیے اور ایک گھر لے لیا چھوٹی سی جگہ پہ اور میرے فادر کوئی بہت بڑی نوکری نہیں کرتے تھے میرے فادر بہت ہی نورمل نوکری کرتے تھے میرے فادر کیا تھے کچہری میں گروپ ڈی کی جاب کرتے تھے جس کو بولتے ہیں پیون پیون کا نام سنا آپ کے سکول میں بھی ہوں گے تو میرے فادر پیون تھے گروپ ڈی میں تھے ان کو 4,000 روپے ملتے تھے تو 4,000 روپے میں آج کل تو 5,000 روپے تو ٹوئیشن کی فیس ہوتی ہے تو 4,000 روپے میں کوچنگ نہیں ہو پاتی تھی تو میں ساری چیزیں خود سے ہی پڑھتا تھا گھر پہ تنگ حالات ایسے تھے کہ نیوز پیپر بھی نہیں آتا تھا نیوز پیپر آنے کے لیے نیوز پیپر پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا تو نیوز پیپر پڑھنے کے لیے میں جو ڈھاوے ہوتے ہیں ڈھاووں کا نام سنا ہے آپ نے کوئی گیا ہے ڈھاوے پہ جا کے میں نیوز پیپر پڑھتا تھا اس دوران 11 12th کے ٹائم پہ تو آپ لوگ اتنے فورچنیٹ ہیں کہ آپ کے پاس اتنی ساری فیسلیٹیز اویلیویل ہیں کوچنگ اویلیویل ہے نیوز پیپر اویلیویل ہے آپ کے پاس گائیڈنس اویلیویل ہے رحمانی تھٹی کی گائیڈنس اویلیویل ہے کاوش کی گائیڈنس اویلیویل ہے یہ ساری چیز ہمارے پاس نہیں تھی لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا ہمت نہیں ہاری اور آئیٹی کی کوچنگ کی اور آئیٹی میں تو نہیں ہوا لیکن ون اف دا بیسٹ یونیورسٹی علیگر مسلم یونیورسٹی میں میرا بی ٹیک میں سیلیکشن ہو گیا لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا بی ٹیک کی جب ہم تیاری کر رہے تھے بی ٹیک میں جب ہم تھے تو وہاں کی فیز دینے کے لیے بھی پاپا کی پاس پیسے نہیں تھے تو اس فیز کو پورا کرنے کے لیے میں نے ایک انویویٹیو طریقہ نکالا میری فیزکس بہت اچھی تھی فیزکس اور کیمیسٹری بہت اچھی تھی شاید ابھی اچھی ہوتی تو رحمانی تھٹی میں مجھے جوب مل جاتی تو وہ میں کیا کرتا تھا بچوں کو پڑھاتا تھا دو ہزار روپے وہاں سے مجھے آتے تھے اور اس طریقے سے میں اپنے بی ٹیک کی پڑھائی کو پورا کرتا تھا بی ٹیک کی جو خرچے ہوتے تھے اس کو پورا کرتا تھا اور مند میں ایک جذبہ تھا اے پی جی عبدالکلام صاحب کی جو سٹوری یہاں پہ سنائی ہی از می رول موڈل وہ ہمیں ان کی جو سٹوری تھی اس کی سٹوری مجھے اپنی سٹوری سے کافی سملر لگتی تھی وہ بھی ایک بہت ہی نارمل فیملی سے ایک گاؤں سے تھے تو ان کی جب میں نے کتاب پہلی کتاب پڑھی ونگس آف فائر انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہو اور آپ کے اندر اس خواب کو پورا کرنے کا جذبہ ہے آپ کے اندر محنت کرنے کی طاقت ہے تو وہ خواب آپ ضرور پورا کر سکتے ہو اسی جذبے کے ساتھ میں پڑھتا رہا اور بی ٹیک میں نے بی ٹیک میں نے پاس کر لیا اور کیمپس سے میری ایک جاب نہیں لگی دو دو جاب لگیں پہلی جاب لگی سیمنس میں اور دوسری جاب لگی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز میں میں نے سیمنس جوائن کر لیا سیمنس جوائن کیوں کیا کیونکہ فیملی کو سپورٹ کرنا تھا فیملی کو دو چھوٹے بھائی تھے ان کی ایڈوکیشن کو مجھے آگے بڑھانا تھا سیمنس جوائن کرنے کے بعد سیمنس میں جب گیا تو مجھے پرائیوٹ جوب اچھی نہیں لگی مجھے لگا یہاں میں زیادہ دن تک نہیں ٹک سکتا ایک سال جوب کرنے کے بعد کسی نے بولا آپ گورنمنٹ جوب کے لیے اپلائی کریے بہاں پہ آپ کو ٹائم ملے گا اور بہاں پہ آپ سیول سرویس کی تیاری کر سکتے ہیں سیول سرویس کے بارے میں سنایا آپ لوگوں نے تو پھر میں نے گورنمنٹ جوب کی تیاری شروع کی اور پہلے ہی بار میں پہلا انٹرویو دینے میں کہاں آیا ممبئی آیا اڑنو شکتی نگر میں میں آیا اڑنو شکتی نگر میں آکے میں نے بھابا اٹومک رسیس سینٹر یہاں پر ایک اورگنائزیشن ہے آپ نے نام سنا ہے آہ اوکے ویری گوڈ تو بھابا اٹومک رسیس سینٹر میں میں سائنٹسٹ کی پوسٹ کے لیے exam دینے کے لیے آیا scientific officer کی پوسٹ کے لیے exam دینے کے لیے آیا میرا دیڑھ گھنڈے کا انٹرویو ہوا اور میرا الہمدللہ سائنٹسٹ کی پوسٹ کے لیے میرا سیلیکشن ہو گیا تو گاؤں سے چل کے میں انجینیر بنا انجینیر سے سیمنس میں آیا سیمنز میں سائنٹسٹ میں آ گیا اب زندگی میں سائنٹسٹ بن کے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو یہی پہ محدود کر دیتا اور یہی پر خوش ہو جاتا یہی پر اپنی یہی پر ایکسل کرتا لیکن میں نے سوچا کہ زندگی میں اور بڑے ایم اچیف کرنے اس سے بھی آگے جانا ہے لیکن جائیں گے کیسے کوچنگ جوب چھوڑ نہیں سکتے کوچنگ چھوڑ نہیں سکتے پیسہ اتنا نہیں ہے گھر پہ تو جوب کرنی ہے جوب کرتے کرتے ہی کچھ کرنا ہے تو جوب کو جوائن کرتا رہا میں اور میں نے سویل سرویس کی تیاری شروع کر دی اب میں نے ٹارگیٹ بنایا IAS IPS کو اپنا ٹارگیٹ بنایا کہ میرا ٹارگیٹ جو ہے اب IAS IPS بننا ہے اور میں نے تیاری شروع کی لوگوں نے بولا پہلا کوششن جو لوگوں نے بولا کیا آپ مسلم ہیں اور IAS IPS میں مسلم لوگوں کا سیلیکشن نہیں ہوتا دوسرا لوگوں نے بولا کہ آپ رورل بیکگراؤنڈ سے ہیں آپ ہندی میڈین سے پڑے ہوئے ہیں اور آئیس آئی پیس میں تو کونویٹ ایڈوکیٹڈ چاہیے اردو میڈیم کے بچے سیلیکٹ نہیں ہو سکتے خیر ان سب باتوں سے میرا جو مورل ہے وہ بہت ڈاؤن ہوا لیکن مجھے عبدالقلام صاحب کی بات یاد تھی کہ ہمارا ملک بہت اچھا ہے ہمارے ملک کے انسٹیٹیوشن بہت اچھے ہیں اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی یہ جان کہ میں تیاری کرتا رہا پہلا اٹیم دیا میرا پرلیمس ہی نہیں ہوا مجھے ایسا لگا شاید یہ لوگ صحیح بول رہے تھے لیکن پھر سے میں کھڑا ہوا پھر سے میں دوبارہ سے تیاری شروع کی اور دوسرا اٹیم دیا سیریس اٹیم جو کہنا چاہیے دوسرا اٹیم تھا وہ ہی میرا پہلا اٹیم تھا اس بار میں نے پرلیمس نکالا میلس نکالا اور میں انٹرویو تک پہنچ گیا سیدھا پہلے ہی اٹیم میں میں انٹرویو تک پہنچ گیا انٹرویو میں پہنچنے کے بعد مجھے بہت کم مارکس آئے ون ٹوئنٹی ون مارکس آئے اور پھر سے مجھے انہی لوگوں نے بولا کہ آپ کے ساتھ مسلم ہیں چونکہ اس لیے آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا اس لیے آپ کو نمبر کم دیئے پھر میں نے ان لوگوں سے بولا کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے پھر سے میں نے تیاری شروع کی پھر سے میں نے پرلیمس دیا مینس دیا اور میں پھر سے انٹرویو میں پہنچ گیا اس بار انٹرویو میں جو میری کمیہ تھی ان کمیوں کو میں نے دور کیا اور ان کمیوں کو دور کرتا ہوا انٹرویو میں اس بار میرے ون آف دا ہائیسٹ مارکس ون نائنٹی مارکس آئے اور الحمدللہ میں آئی پی ایس بن کے آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کو زندگی میں آپ کے جو ایم ہیں وہ بہت بڑے رکھنے ہیں آپ کو ایم ڈیسائیڈ کرنا ہے ایم آپ کے بہت بڑے رکھنے ہیں تیر کی اپنے نشانے پر مارتے ہیں تو تیر کیسے نیچے جاتا ہے گریوٹی کی وجہ سے اسی طرح سے آپ کے ایم ہوتے ہیں آپ اپنے ایم اگر بڑے رکھیں گے تو چھوٹے ایم تو آپ کو ویسے ہی اچھی ہو جائیں گے اگر آپ سپنا آپ کا آئی ایس آئی پی ایس یا بہت بڑا سائنٹس بننا ہوگا تو ممبئی میں تو آپ ویسے ہی آپ کر لیں گے آپ کا سپنا ہوگا یو ایس جا کے پڑھائی کرنا ہے تو ممبئی کے بیسٹ کالج میں تو آپ ویسے ہی آ جائیں گے تو اپنے ایم بڑے رکھئے ٹارگٹ اپنے بڑے رکھئے اور ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے آپ کو ہر دن کوشش کرنی ہے ہر دن کوشش کرنے کی میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں کہ ایک بیلڈنگ ہے ایک بیلڈنگ سو مالے کی ہے سو مالے کی بیلڈنگ پر اگر آپ کو پہنچنا ہے تو آپ سپائیڈر میں ہیں کیا سپائیڈر میں نہیں ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا یا تو چڑھنا پڑے گا یا پھر لفٹ سے جانا پڑے گا اور کوئی راستہ ہے تو اس بیلڈنگ پر چڑھنے کے لیے آپ کو سڑھی در سڑھی چڑھنا پڑے گا سڑھی در سڑھی چڑھنا پڑے گا یہ سڑھیاں کیا ہیں یہ سڑھیاں ہیں آپ کے ابھی کے سبجیکٹ یہ جو بیلڈنگ ہے وہ آپ کا کریئر ہے آپ کو اپنے کریئر میں اگر اچھی منٹ کرنا ہے تو ان سیڑھیوں کو چڑھنا ہے سیڑھیاں ہیں آپ کا فیجیکس کیمسٹری بائیولوجی سوشالوجی ہسٹری یہ سب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جو بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کے سب سے اوپر والے پورشن پر پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ محنت کریے آپ لگن سے لگن سے محنت کریے لگن آپ نے رکھیے آپ نے اچیمنٹ گناتے رہیے لوگوں کو خواب دیکھئے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ زندگی میں بہت بڑی اوچائیاں پکڑ سکتے ہیں کہ دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نئے زمانے نئے شب و شام پیدا کر اگر خدا دلِ فطرت سناز دے تجھ کو لہوتِ لالاغوں سے کلام پیدا کر اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں بھی نام پیدا کر